قرآن مجید کی سورہ توبہ ہے پارد اسمہ ہے اور آیت نمبر اٹھانہ ہے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں پھر فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں ولم یخشا الا اللہ سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے نہیں یہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں نماز قائم کرنے والے زکاة دینے والے سوائے اللہ کے کسی کی رضا کو مقدم نہ کرنے والے اور سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ اور آخرت پر جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے پھر مسجد کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو فضیلتیں دیں ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے میرے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی نماز ادا کرو گے تمہاری نماز ہو جائے لیکن وہ خاص حصہ وہ خاص جگہ جو نماز کے لئے وقف کر دی جاتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے مسجد کا لوگ بھی مانا تو سجدہ کہا کے لیکن وہ خاص باؤنڈری جس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑی جائے گی اس کا نام مسجد ہے مسجد سے پیار کرنا مسجد کے ساتھ دلچسپی لینا مسجد کے ساتھ دل لگانا مسجد کی تزین و عرائش میں خدمت میں اپنے آپ کو شامل رکھنا اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے رکھنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے مسلمان کا روحانی رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے آپ کا جس آدمی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے آپ اس کے مکان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں کوشش کر کے جاتے ہیں کہ میرا بھائی سے ملنے کو دل کر رہا ہے تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے وقت نکالتے ہیں ٹائم کرچ کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں وہاں جاتے ہیں بیٹی میں نے بیادی ہے اپنے گھر چلی گئی ہے پر میرا ملنے کو دل کر رہا ہے وقت فرصت سارا کچھ دیکھ کے وہاں پہن جاتے ہیں اصل اس گھر جانا مقصود نہیں ہوتا اصل تو بیٹی کی ملاقات مقصود ہوتی اصل بھائی کا مکان دیکھنا مقصد نہیں اصل تو بھائی کی ملاقات مقصد تو مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جسے رب قریب نے اپنا گھر قرار دیا ہے اب اس گھر کے ساتھ دلچسپی اس گھر کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے